ہلو فرنٹ وزالکوم بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکور میندرتا دو سوڑک ہم بات کریں گے ڈنکی کی ڈے ون کی اوور سیز کی ایڈوانس بکنگ کی ایک دم لیٹس دیٹا ہے اور ساتھ ساتھ سالار کا بھی آپ کو بتانے والا ہوں میں سب سے کہنا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو آج سے ساری بات جنگ شروع ہو چکی ہے مطلب جب تک یہ دونوں فلمیں باکس آفیس پر لگی رہیں گی اس چینل کے اوپر آپ کو ایک ایک اپ ڈیٹ ملے گا ایڈوانس بکنگ ہو باکس آفیس ہو کچھ بھی ہو سب کچھ ملنے والا ہے اس لیے اگر کچھ بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو دباؤ ایک دم دھماکے دار کاؤنڈاؤن بگن ہو چکا ہے اور بھائی سب تبہائی سٹارٹ ہو چکی یہ آتے ہیں بھائی سلار کے اور ڈنکی کے اوورسیز کے ایڈوانس بکنگ کے اوپر تو سارا بریک اپ بتانے والا ہوں جہاں جہاں پر یہ فلموں کی سکریننگ کھل چکی ہے وہاں سب کا بریک اپ بتاؤں گا تو چلو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے چلتے ہیں سلار کے اوپر سلار کی نورتھ امریکہ کے اندر 8,90,000 ڈالر کی ٹکٹ بک ہو چکی ہے بطلب 8,90,000 اگر اس کا میں بریک اپ کروں تو USA کے اندر ہے 8,45,000 اور کینڈا کے اندر ہے 45,000 اب آتے ہیں بھائی سلار کا UK کے اندر UK میں 1,98,000 US ڈالر کی ایڈوانس ہو چکی ہے سب کو US ڈالر میں ہی کنورٹ کر دیا ہے میں بول رہا ہوں بہت زبردست کریس چل رہا ہے سلار کا پھاڑ رکھا ہے اس نے باکس آفیس کو زندہ گھاڑ دیا ہے سلار اس طریقے سے ایڈوانس اٹھا کر لے کر آ رہا ہے آتے ہیں اسٹریلیا کے اوپر 1,15,780 US ڈالر کی اسٹریلیا کے اندر ایڈوانس ہو چکی ہے نیوزیلینڈ کی اگر بات کروں تو 6,000 US ڈالر کی نیوزیلینڈ کے اندر سلار کی ایڈوانس ہو چکی ہے بات کریں اگر گلف کی تو گلف میں 49,000 US ڈالر کی ایڈوانس کر چکا ہے ریسٹ آف ورلڈ کی اگر بات کروں تو 50,000 US ڈالر کی ایڈوانس کر چکا ہے ایک بات یاد رکھنا یہ پریمیر پلس ڈے ون کا ڈیٹا ہے پریمیر پلس ڈے ون کا ڈیٹا ہے اگر اس کو میں ٹوٹل بھلوں تو بھائی صاحب آل موسٹ 1.3 ملین یعنی تیرہ لاکھ تیرہ لاکھ US ڈالر کی ٹکیٹ سولڈ آؤٹ کر چکا ہے اگر اس کو تم آئین آر میں کنورٹ کرو اسی سے انٹو کرو نا تیرہ لاکھ ڈالر کو تو بھائی صاحب یہ آل موسٹ 11 کروڑ جا کر بیٹھتا ہے 11 کروڑ کی ایڈوانس سلار کی ہو چکی ہے پریمیر اور ڈے ون ملا کر بھائی ڈے ون جو ہے نا یہ بہت بڑا نمبر لے کر آنے والا ہے اور سب کو شوق کرنے والا ہے آتے ہیں ڈنکی کے اوپر ڈنکی کی بہت لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے کمپیٹیویلی سلار پھر بھی ڈنکی رفتار پکڑی ہے اوور سیز میں بہت جاندار ہے پہلے اب تم ڈنکی کی سن لو نورت امریکہ کے اگر بات کرو تو 1,76,400 US dollar کی ایڈوانس ہو چکی ہے نورت امریکہ کو اگر ہم بریک اپ کریں تو USA USA سے 1,36,000 اور بھائی کینڈا سے 40,400 US dollar کی ایڈوانس اٹھا چکا ہے UK سے 50,000 کی ایڈوانس اٹھا چکا ہے Australia سے 55,000 کی ایڈوانس اٹھا چکا ہے نیوزیلینڈ سے 7,100 کی ایڈوانس اٹھا چکا ہے گلف سے 60,000 کی ایڈوانس اٹھا چکا ہے ریسٹ آورڈ سے 70,000 کی ایڈوانس اٹھا چکا ہے یہاں پر جو ہے ڈنکی سلار سے آگے ہے گلف میں بھی سلار سے آگے چل رہا ہے ڈنکی تو اتنا کہہ سکتے ہیں ابھی ڈنکی کی رفتار بھلے ہی ایک ایوریج نوٹ کی اوپر چل رہی ہے پر میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جوان اور پتھان سے کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہے بلکل ان کے نزدیک چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے شارو خان overseas میں کیا کمال کرتے ہیں پھاڑ سکتے ہیں برے طریقے سے پھاڑ سکتے ہیں بات کروں اگر بھائی سب total کی تو وہ sold out ہو چکے ہیں 4,18,500 US dollar اگر اس کو میں INR میں convert کروں 80 روپیز سے into کرتا ہوں بھلے ہی بھائی سب 81, 82 کچھ بھی چل رہا ہو دونوں کو 80 روپے لے کر چلتے ہیں تو بھائی ڈنکی کی ایڈوانس ہو چکے ہیں 3.34 کروڑ 3.34 لاکھ روپے وہاں پر سلار کر چکا ہے 11 کروڑ روپے میں اتنا کہہ سکتا ہوں یہ دونوں فلمیں مل کرنا باکس آفیس کو نچور دیں گی جتنا پیسہ لے کر آ سکتی ہے اتنا لے کر آنگی کیونکہ دونوں فلمیں فل آن پوٹینشل کے ساتھ باکس آفیس کے اوپر دم لگا رہی ہے دونوں سٹار دمدار ہیں بھائی سب دونوں کے ڈریکٹر دمدار ہیں بھائی اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا اب کہانی کس کی دمدار ہوتی ہے وہ فلم آگے نکلے گی بھلے ہی بھائی سب ڈے ون پہ کوئی بھی فلم آگے جائے بٹ اینڈ میں وہی جیتتا ہے جس کے کانٹینٹ میں دم ہوگا تو یہ دیکھنے والی بات ہونے والی ہوگی وہ مزہ آنے والا ہے دسمبر کا منت اس لئے کہوں گا چینل کو سبسکرائب کرو ایک ایک دمدار ویڈیو ملنے والا ہے اسی طریقے سے باقی ویڈیو میں اتنا ہی تھینکس فور ووچنگ